بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا میں ہوں سنم اور جناب یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل سنم بیوٹی اینڈ ہیلز جس کے اندر آپ کو دیے جاتے ہیں بہت ہی زبردست اور پرفیکٹ بیوٹی ٹیپس تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو نئے لوگ ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جن لوگوں نے سبسکرائب پہلے سے کیا ہوا ہے ان کا بہت زیادہ تو فرینڈز آج ہم بات کریں گے بلیچ کے اوپر کے بلیچ آپ نے کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے کس طرح سے کرنا ہے تو یہ دیکھئے میرے پاس ہے کیر بلیچ کریم یہ آپ دیکھیں یہ کیر بلیچ میرے پاس ہے یہ بہت ہی زبردست بہت ہی افیکٹیو اور بہت ہی پرفیکٹ بلیچ کریم ہے یہ والا ایک ساشے آپ کو ملتا ہے ٹین روپیز کے اندر اور یہ دیکھیں اس طرح سے اس کے اندر یہ دو ساشے ہوتے ہیں یہ دیکھیں ایک میں ہے ڈویلپر اور ایک میں ہے پاوڈر یہ آپ کو ملے گا دس روپیہ کا پیک اسے آپ نے لے کے آ کے مکس کرنا ہے اور اسے لگانا ہے پندرہ منٹ کے لیے اپنے فیس پہ اور اس کو لگانے سے آپ کا فیس بہت ہی وائٹ ہوگا ایک دم سے برائٹ ہوگا اور اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں اس کا کوئی پرابلم نہیں اسے ہر کوئی آسانی کے ساتھ لگا سکتا ہے اور فرینڈز بلیچ کرنا مست ہے اگر آپ اپنے فیس کو بلیچ نہیں کریں گے تو آپ جتنے بھی فیشل کر لیں آپ جتنی بھی نائٹ کریمز یوز کر لیں وہ سب بیکار ہیں میں آپ کو پہلے دن سے کہہ رہی ہوں کہ ویک میں ایک بار آپ نے اپنے فیس کو لازمی بلیچ کرنا ہے اور بلیچ کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کے فیس کے اوپر جتنی بھی ڈسٹ جمی ہوتی ہے میل ہوتی ہے جتنی بھی ڈیڈ لیرز ہوتی ہیں اس کو لگانے سے وہ ساری ریموو ہو جاتی ہیں اور آپ کی سکن ہو جاتی ہے صاف اگر آپ اس بلیچ کو اپنے فیس پر نہیں لگائیں گے اور اسی ڈسٹ کے اوپر آپ اگر رات کو کریم اپلائے کریں گے تو وہ اچھا ریزلٹ آپ کو نہیں دے گی سو آپ نے بلیچ لازمی کرنا ہے ویک میں ایک بار میں خود کرتی ہوں بلیچ کے بینہ میرا گزارہ نہیں ادروائز اور کچھ چیز یوز کروں یا نہ کروں تو یہ والا کیر بلیچ کریم بہت زبردست ہے یہ آپ کو کسی بھی گلی محلے کی شاپ سے بہت آسانی سے یہ والا پیکٹ مل جاتا ہے آپ لے کے آئیں اور اسے بلیچ کریں تو آپ نے اپنے فیس کو لازمی بلیچ کرنا ہے مست کرنا ہے ویک میں ایک بار کرنا ہے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے پرابلم سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی جسٹ ایک بلیچ کرنے سے بلیچ بہت پرفیکٹ چیز ہے آپ کی سکن کے لیے بنائی گئی ہے آپ کی سکن کو سامنے رکھ کے بنائی گئی ہے اس کے اندر ایسا کوئی پرابلم نہیں ہوتا کہ آپ اپنی سکن کو بلیچ نہ کریں آپ بلیچ مست کیا کریں یہ بہت ضروری ہے اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں اس کا کوئی پرابلم نہیں بلیچ کرنے سے آپ کی سکن ہوتی ہے صاف آپ کی سکن ہوتی ہے برائٹ مگر آپ نے جب بلیچ کرنا ہے فیس کو واش کرنا ہے آپ نے ایک چیز اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے اپنے فیس کو زیادہ ٹوول سے رگڑنا نہیں اگر ہاتھ اور پاؤں پہ کرنا ہے تو پھر آپ بیس منٹ پچیس منٹ بھی رکھ سکتے ہیں مگر فیس پہ صرف پندرہ منٹ تو تھینکیو سو مچ کوئی سوال کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں آپ کو ملے گا آپ کے ہر سوال کا جواب تھینکیو سو مچ بائی بائی ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے اللہ حافظ بائی بائی